ہلو فرنڈز کیسے آپ سب لوگ فرنڈز آج کا ویڈیو میرا کالے جامون پہ ہے اس سے پہلے آج کی اچھی بات فرنڈز برا وقت ایک ایسا آئینہ ہے جس میں سارے چہریں سامنے کھل کے آ جاتے ہیں آپ کو پتا چل جاتا ہے کون آپ کے ساتھ ہے اور کون آپ کے اگینسٹ اور فرنڈز آج میں ایک چھوٹا سا ویڈیو آپ کے لیے تیار کر رہا ہوں کیونکہ یہ رینی سیزن سٹارٹ ہو چکا ہے اور میرا یہ جامون کا جو پلانٹ ہے یہ دس مہنے پرانا ہے لیکن اب اس کو فروٹس نہیں آئے ہیں اور میں اس کا تیاری کر رہا ہوں اس سیزن کے لیے کہ اس کو کس طرح ہم تیار کرنا ہے میں چار دن پہلے اس کو چار انچ کی ایس سے زیادہ گھڑائی کر کے رکھ دیا تھا اور اس کو اچھی چار انچ سے پوری اچھی طرح گھڑائی کر کے ہم لوگ دھوپ لگنے کے لیے چھوڑ دیئے تھے اور آج اس کو تھوڑا ہم خاد وغیرہ دیں گے اور تھوڑی سے اس کی کٹنگ بھی کریں گے یہ دیکھیں فرنٹس اس میں میں خاص طور پر ان ڈالیوں کو ان جو شوٹس رہتے ہیں جو نیچے جا رہی ہیں ہم اس کو کٹ کر دیں گے کیونکہ فرنٹس یہ ہمارے لیے بہت نقصان دے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارے پلانٹ کی جو روٹس کا جو ایریا ہوتا ہے وہاں پر دھوپ بھی نہیں پڑتی ہے اس کی وجہ سے کیونکہ ابھی رینی سنسن سٹارٹ ہو جائے گا تو دھوپ ہم کو بہت کم ملے گی سرما شروع ہوتا ہے تو فرنٹس ابھی سے ہم اس کو اگر اچھے سے اگر کٹنگ وغیرہ کریں گے تو ہمارا پلانٹس بہت اچھی طرح گروہ ہوں گا اور اس میں فروٹس بھی اچھے لگیں گے ابھی تو اس کو ٹائم ہے فروٹس لگنے کے لیے لیکن یہ کٹنگ فرنٹس جتے بھی ہماری برانچچس نیچے جاری ہیں ہم اس کو کٹ دیں گے اگر آپ کے پاس بھی ہے ایسا پلانٹ جس کی برانچس نیچے جاری ہیں تو آپ اسے کٹ کر دیجئے اور جو اوپر جا رہی ہے اسے چھوڑ دیجئے اس کو کٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک کہ وہ نیچے نہ تیڑی ہو جائے فرنٹس یہ ہم نے پوری کٹنگ کر دی ہے اور اس کے بعد ہم اس کو پھر سے گڑائی کریں گے تھوڑی سی ایک دو انچ تاکہ اس میں ہم اچھے سے کھاد دے سکیں اور اس کے اندر جو کھاد میں تیار کیا ہوں گوبر کی کھاد ہے فرنٹس میرے پاس دیر سال پرانی گوبر کی کھاد ہے اور اس کے ساتھ میں رائے سانس دے رہا ہوں جو چامل کا جو بھوسہ نکلتا ہے وہ اس میں ایٹ کیا اور تھوڑی سی اس میں ریت میں نے ایٹ کیا ہوا یہ میں تیار کر کے رکھا ہوں اور اسی کو میں دے رہا ہوں تو ہم اس کو تھوڑی سی اچھی سے پھر سے ایک بار گڑائی کر دیں گے تاکہ تھوڑی سی ہم کو روٹس نظر آئے تھوڑی تھوڑی ہلکی ہلکی ہمارے کو جب روٹس نظر آتی ہے اور پلانٹ کی جو بیس ہے جو اس کا سٹمپ ہے اس سے ہم کو اٹلیس ایک آٹھ سے بارہ انچ دور ہی ہم کو اس کو ہی کھاد دینا ہے کیونکہ کھاد تھوڑی گرم ہوتی ہے لیکن ابھی بارش کا سیزن شروع ہوگا لیکن دینے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اس کو روٹس سے تھوڑا ہٹا کے دیں گے یہ ہم تھوڑی سی کھاد تیار کیے ہیں اور یہ ہم اس کو دے رہے ہیں جس کے اندر بکری کا بھی کھاد مکس ہے اس کے اندر مطلب کاؤڈنگ کے علاوہ یہ بکری کی بھی جو آتی ہے گوبر وہ بھی اس میں مکس ہے وہ زیادہ نہیں ہے لیکن تھوڑا دیا ہمیں کیونکہ ابھی اتنے سردی شروع نہیں ہوئی تھی تھندک نہیں آئی ہے اس کے لیے ابھی فرس ٹیم میں تھوڑا سا مکس کیا اس کے اندر دے رہا ہوں فرنڈس میرا ویڈیو اگر اچھا لگا تو پلیس اس کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور لائک اور شیئر ضرور کیجئے تھانکیو فرنڈس